نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے آج دیش بھر میں ایک بار پھر بھگوان رام کے نام پر سیاست ہوئی مریاد پرشوتم شریرام کو مانساہری بتانے والے انسی پی گھنیتا جتے نوان ہاتھ چوڑ کر مافی مانگتے ہو نظر آئے حالانکہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ان کا پھاشن غزب کا تھا صرف ایک لائن نکڑ پڑ کر دی پھر انہوں نے کہا وہ لائن بھی غلط نہیں تھی لیکن پھر بھی ان کی بات سے لوگ کے آستوں کو اگر چوٹ پہنچی ہے اس لیے وہ کھیج وقت کرتے ہیں تیجسفی یادب نے آج کہہ دیا کہ موڈی کہتے ہیں کہ رام کے لیے محل بنوایا لیکن شریرام تو بھگوان ہیں اگر انہیں محل کی ضرورت ہوتی تو خود بنوا لیتے لاکہ کرون روپے مندر بنانے میں خرچ ہو رہا ہے اتنے پیسے میں کتنے ہاسپٹل اور سکول بن جاتے تیجسفی نے لوگوں سے کہا بیمار پڑھو گے تو مندر جاؤ گے یا ہاسپٹل جاؤ گے اس لیے اس چکر میں بت پڑھو نتیش اور لالو نے اب تک ایوڈھے آنے کے نمترن دینے کے لیے بی ایش پی کے جشکو کا ٹائم نہیں دیا ہے اس پر گردہ سنگھ نے کہا تیجسفی ہندوں کے آستھا پر بار بار چوٹ کرتے ہیں لالو اور نتیش کا رہنیتک ڈی ای نے ساناتن ویروہ دی ہے تیجسفی ڈیپٹی چیف مینسٹر ہیں کیا وہ کہیں گے کہ پٹنا کے حج ہاؤس کو توڑ کر ہاسپٹل بندوا دیں گے گیراج نے کہا کہ ویروہ دلوں کے نیتا بائی جنوری سے پہلے دیش میں کوئی بڑا کانڈ کروا سکتے ہیں جس سے ماحول خراب ہو ممتہ بینر جی اس معاملے میں نیوٹرل ہیں ممتہ پران پتششتہ کے سماروں میں شامل تو نہیں ہوں گی لیکن آج ممتہ کے پارٹے کے نیتاؤں نے بتایا کہ دیدی نے سب سے کہا ہے ایوڈھا کے مددے پر ہندوت کے معاملے میں کوئی مو نہ کھولے کیا کہنا ہے کب کہنا ہے ٹی ایم سی کا سٹینٹ کیا ہوگا یہ دیدی تائے کریں گی اور صرف وہی بولیں گی حالانکہ ویروہ دلوں کے ایلائنسیوں جو نیتا ہیں وہ سب خود کو بار بار رام بھکت بتاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مندر نرمان کو بی جی پی کا سیاسی ایجنڈا بھی کہتے ہیں ویروہ دلوں کی رنیتی کیا ہے رام بندر کو انکھاٹن ساماروں میں انٹی موڈی مورچے کے نیتہ حصہ لیں گے یا بائکورٹ کریں گے ساناتن کے مددے پر بی جی پی کے اگریسیو روح کو کیسے کاؤنٹر کریں گے آج اس کی چرچہ کریں گے آج کی بات میں لیکن پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج جتن اوہار کے بیان پر کیسے سیاست ہوئی اور پھر آخر میں شرط پوار کے آدیش پر جتن اوہار نے کیسے ہاتھ چھوڑ کر مافی مانگی آج صبح سے ہی دیش کے کئی شہروں میں ان سی پی کے نیتہ جتن اوہار کے خلاف پردرشن شروع ہو گئے جتن اوہار نے بھگوان درام کو مانساری بتایا تھا کہا تھا کہ چودہ سال کے بدباس کے دوران کیا رام ساگھ بھاجی کھاتے رہے جنگل میں میتھی کا ساگھ کہاں ملتا ہے انہوں نے کہا رام مانس کھاتے تھے رام ہمارے آدرش ہیں اس لیے ہم بھی مانساری ہیں اس کو لے کر آج پورے مہاراست پہنگا با گوا جگہ جگہ تھانوں میں جتن اوہار کے خلاف شکایتیں دچ کرائی گئی ویروت پردرشن ہوئے جتن اوہار کے پتلے جلائے گئے ناکور میں بی جے پی کے کارکروں نے جتن اوہار کے خلاف ناربازی کی دھارمی بھابنہ بھڑکانے کے عروب میں جتن اوہار کے خلاف کیس جج کرنے کی مانگ کی پونے میں بھی بی جے پی کے ورکرز نے جتن اوہار کے ویروت میں پردرشن کیا ناسک میں سادو سنتوں نے پولیس کو ریٹن کمپلینٹ دے کر جتن اوہار کی گرفتاری کی مانگ کی ممبئی میں بی جے پی کی محلہ کارکروں نے جتن اوہار کے پوسٹرز پر جوتے چپل برسائے ممبئی میں بی جے پی ویتھاک رام قدم نے جتن اوہار کے خلاف گھاٹ کو اوپر تھانے میں شکیت جج کرائی ہے رام قدم نے کہا ان سی پی اور اس کے ایلائنز پارٹنر ایک سمودائے کو خوش کرنے کے لئے ہندو کے خلاف بیان دے رہے ہیں کیونکہ ان کو رام مندر کا نرمان پچھ نہیں رہا پرمان دکھا اور اس بات کا مجھے جواب دیں اگر دیوتا اگر مانساری ہوتے ہیں تو دیوتاؤں کو مانسار کا پرشاد بھوک کر کے کیوں نہیں لگایا جاتا پرمان دیں دیوتا اگر مانساری ہے تو مندر کے بھیتر جاتے سمیہ جس نے مانسار کیا وہ مندر کے باہر کیوں رکھتا پرمان دیں نوراتری ہو گنپدی ہو گھر میں کوئی پوجا ہو اس سمیہ گھر پہ مانسار نہیں بنتا مانسار کھانے والے کے گھر میں بھی ہے پرمان ان کے پاس کچھ بھی بےہودی باتیں کسی سمپردائے کو خوش کرنے کے لئے شرط پوار کے نمائندے اس پرکار کی گلت بات کر رہے ہیں یہ بڑا دردناک ہے ان کے خلاف ایفائر درج ہو کی گرفتاری ہو یا ہماری مانگ ہے شرط پوار اس منچ پہ خود موجود ہے جس میں جتیندر آوارڈ نے بوئی یہ بیان دیا اور اب تک ان کے طرف سے کوئی خندہ نہیں ہے کوئی سٹینڈ نہیں ہے یہ اللائنس کی سوچی سمجھی ساجیش ہے نہ کیول جتیندر آوارڈ شرط پوار راہل گاندی یہ سارے مل کر کے ہندو کے ویروت میں ہے رام بھکتوں کے ویروت میں ہے کیونکہ ان سے دیکھا نہیں جا رہا موڈی جی کے کارے کال میں ان کے نیترطمہ میں اتنا بڑا بھو بے دیو بے رام مندیر بنے دیکھا نہیں جا رہا ایکنا شندے کے شیو سینہ نے بھی جتین آوارڈ کے بیان کے نندہ کی مہاراست سرکار میں منسٹر دیپک کیسر کرنے کہا مہاراست سادو سنتوں کی تپو بھومی رہا ہے پھر بھی مہاراست کا کوئی نیتہ بھگوان رام کے بارے میں ابھدر بات کہے یہ دکھت ہے کیسر کرنے کا ایسے لوگوں کے بیانوں کو توجہ نہیں دینی چاہیے دیکھئے یہ جو بھومی ہے یہ سادو سنتوں کی بھومی ہے دیو دیوتاوں کی بھومی ہے دیو دیتا چاہے کسی بھی دھن کے کوئی بھی ہو لیکن ان کے پردی آدھر رکھنا چاہیے تو میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ اس بھومی کے جو پرمپرہ ہے جس کا پالن جو نہیں کرتے چاہے وہ آڑاو جی ہو اور کوئی ہو تو ان کے بارے میں لوگوں نے بات بھی نہیں کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو نگلک کرنا چاہیے کانگریس نے بھی جتنے نوال کو بے وجہ بیانوں سے بچنی کی سالہ دی ہے کانگریس کے سینر ریڈر حسین دلوئی نے کہا بھگواند رام تو اس دیش کے آدرش ہیں مسلمان بھی انہیں امام ہند کہتے ہیں اس لئے شری رام کے بارے میں یا کسی بھی دیوی دیوتا کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے وہ خود یہ تھے وہ بھرامن نہیں تھے وہ سوریونشی تھے اور سوریونشی سماج یہ کشتری ہے تھے تو کشتری سماج تو محوصاری رہتا ہے رازے بھگرہ محوصار کھار رہتے ہیں لیکن یہ بول نہیں سکتے کہ شری رام چندر جی محوصاری تھے کچھ باتیں ٹالنا چاہیے ہیں ایسا ہے شری رام چندر کو یہاں کا بھارت کا مسلمان ایک امام ہند مانتا ہے اقبال صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کبید بال آراد دیوت پانتے ہیں ایسا ہے کہ ایک دیش کے ایک خاصیت ہیں کہ انہوں نے جس دھنگ سے ساری راجنی تھی کی یا لوگوں کے لیے جو کام کیا اس کا ایک آدھرش ہے اور وہ آدھرش سب لوگ مانتے ہیں وہ محوصاری تھے کی نہیں ہے تھے اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں لوگوں کے بھاونہ کا کی قدر کرنا چاہیے ایسا میں سمجھتا ہوں جب بات بڑھ گئی تو ہر طرف سے آلوچنا ہونے لگی جب سہیوگی پارٹیوں کے نیتا بھی خلاف بننے لگے تو انسی پی کے نیتا ایک ناتھ کھڑ سے نے جیتے نبھال کو سمجھانے کی کوشش کی گلتی صدھارنے کی سالہ دی اس کے بعد ایک ناتھ کھڑ سے نے کہا اس طرح کے بیان دینے سے بچنا چاہیے جن سے ویبات پیدا ہو یا پھر کسی کے بھاونے آہت ہو کھڑ سے نے کہا جیتے نبھال اپنا دماغ پارٹی کے دوسرے کاموں میں لگائے مانن یہاں چاہے جیتے ندرہ جاہواڑی تا بس لے ستی پہ جیتے ندرہ جنہیں کالے گوشے سانگے تا کہ بھوکان صدیرہ میں ماؤساری ہوتے کتا چیتے دانتا ویکٹی کتما تا سوشے کلتے پارٹی تا ماتا سیلا تا سمالوات لگنے پہ تو ایک لقشہ تھے وہ کہ جا ٹھکانے سردیتا ویشے ستو جا ٹھکانے مہونیتا ویشے ستو تیتے پہکشہ مہتوا تا سمر نیوڈنو کاس تھا تارسے وادگرس ویشے کارنو شکے تو تاڑاو سا جتنا وار ساہبنا وڈیل کی چین آتیا نمی سانگڈا رہے ماہزا تو ادھیکار ہے کہا مد ماشین چا پولیلہ دگڑ مارا ہے کشلہ انگار گہچے انہی گہتنے ویشے بولیلہ آسو شکتے تین تا مد ہے تین تا مد تین چا دوسری نا دے شمبر ٹکے کھرے ہی اسیل پتہ مہزا مت نہیں ہے مجھے سرد دا ہے تمچے سرد دا ہے لکھو لوکان چے سرد دا ہے حالانکہ جس وقت مہاراست میں جتنے نوان کے بیان پر بیواد ہو رہا تھا پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس وقت شرط پوار اپنے پریبار کے ساتھ شرڈی میں سائن بابا کے دربار میں ہاتھ جوڑے کھڑے تھے آج شرط پوار نے پبلکلی تو جتنے نوان کے بیان پر کچھ نہیں کہا لیکن جتنے نوان کو میسے بھیجوایا کہ انہوں نے جو رائطہ پھیلایا ہے اسے جلدی سے جلدی خود سمیٹیں شرط پوار کے آدیش کا اثر ہوا جتنے نوان نے اپنے بیان کے لئے معافی مانگی لیکن سیدھے سیدھے کھر نہیں جتایا بہت سارے افس اینڈ بٹ لگائے جتنے نوان نے والمی کے رامینڈ کے شلوکوں کا حوالہ دیا خود کو رامبھنگ بتایا پھر یہ بھی کہا انہوں نے جو کہا ریسرچ کی آدھار پر کہا پڑھ لکھ کر سوچ سمجھ کر تیاری کر کے کہا لیکن پھر بھی اگر کسی کی بھاونوں کو چوٹ پہنچی ہو تو وہ کھیج جاتاتے ہیں کیونکہ شرط پوار نے کہا ہے سچ اگر کڑوا ہو تو وہ سچ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ بی جے پی ویدھائک رام قدم نے جتنے نوان کے خلاب پروٹیسٹ کیا تھا اس لئے جتنے نوان نے رام قدم کا نام لے کر ہی اپنی بات کی شروعات کی لڑکیاں اٹھانے لے لے جانے والے بھی آج میرے اوپر کھوٹ پڑے ہیں ان کا بھی نام رام ہی ہے والمی کے رامائن میں چھے سکند ہے کانڈ ہے بالا کانڈ آیودھا کانڈ آرنیا کانڈ کشکینڈا کانڈ سندر کانڈ اور یودھا کانڈ اس میں کا جو آیودھا کانڈ ہے اس کا باونوہ سرگ جو ہے اس کا 102 نمبر کا شلوک کیا کہتا ہے والمی کی رامائن کا آپ پڑھ لیجیے سبھی رامائن پڑھ لیجیے آپ کو پتہ چلے گا پر پھر بھی لوک بھاؤناوں کی آدھر کر کے لوگ بھاؤناوں کی کا آدھر کرتے ہوئے اس وشای پہ شاید کسی کا دل دکھا ہوگا وہ جن کا دل دکھا ہے میں کھید وقت کرتا ہوں اور آپ کو یہ پڑھنے کے لیے دیتا ہوں شام کو پڑھ کے بتائیے مجھے اس میں کیا ہے اور یہ میں نے لکھا ہے کیا ہے کہ بھاؤناوں کے آشای پہ میں بات کروں تو الگ بات ہے آکر وشای کے ابھیاس کے اوپر میں بات کروں تو الگ بات ہے لیکن آج کے بعد 22 تاریخ تک لوجک پہ بات ہونی ہی نہیں ہے باؤناوں پہ ہی بات ہونی ہے اس لیے تو میں کھید وقت کرتا ہوں میں جو بھی بات رکھتا ہوں ریفرنسے اس کے ساتھ رکھتا ہوں اگل میں بالمیکی رامائن کا ریفرنس رکھتا ہوں تو اس کا مطلب آپ سمجھئے کہ میں ابھیاس کر کے آیا تھا پر پھر بھی لوک بھاؤناوں کا آدھر کرنا سارواجینک جیون میں بہت مہتو پورن ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا نہیں کہ ہم کو شرط پاوار صحاب نے سکھایا ہے ست کا کتنا بھی کڑوا ہو وہ کڑوا شہر آپ خود پی لیجئے لیکن لوگوں کو مت دکھاؤ یہ صاحب نے مجھے کہا ہے اس لیے میں نے لوگوں کے پرتی جو کھید ویکت کر رہا ہوں اور کیا کبھی کبھی گلتیاں ہوتی ہیں تو کیا فاسی میں نے بولا نہ کھید ویکت کرتا ہوں میں نے بولا نہ کھید ویکت کرتا ہوں میں بولا نہ کھید ویکت کرتا ہوں کہ میں نے جو کل ایک واقع کہا میرا ماننا ہے کہ میرا بھاشن بہت سندر ہوا پر ایک واقع نے اس بھاشن کا پورا تو اس واقع کے پرتی جو وہ بھاؤنائے لوگوں کی دل میں ہے جو ان کے دل میں دکھ ہے اس کے پرتی میں کھید ویکت کرتا ہوں اور ابھی اس وشہ پہ پارٹی کا کوئی سمن نہیں ہوں میں بولا ہوں پارٹی نہیں کہا ہے پارٹی کی افیشل لائن نہیں ہے ہم رامبکت ہیں ہم بھی آیودیا جانے والے ہیں رام کا درشن ویلے والے ہیں پر ہمارا رام یہ بہو جنوں کا رام ہے سب کا بھلا کرنے والا رام ہے ایسے رامبکت کسی کا بھلا نہیں کر سکتے جتے نوار کو شرط پوار کی باتیں تب یاد آئی جب وہ دل دکھا چکے تھے لوگ کی بھاونہوں کو آہد کر چکے تھے اور جتے نوار کتنے اگیانی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ رامیان میں کتنے کانڈ ہیں وہ سات کانڈوں کے نام بھی لکھ کر لائے تھے جس شلوک کا حوالہ دے رہے تھے وہ سنسکرٹ میں ہے اسے جتے نوار کتنا سمجھے ہوں گے یہ وہی جانتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتے نوار والمی کے رامین میں ایوڈھا کانڈ کے باون میں سرگ کے ایک سو دویں شلوک کا حوالہ دے رہے تھے اس شلوک میں ایک شبد ہے مردھیم اس شبد کارت معاشر نے مانس لگایا لیکن میں جتنے نوار کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شبد کارت کند مول اور پھلوں کا گودہ بھی ہوتا ہے اس عرد میں یہ شبد کئی دوسرے شلوکوں میں پریوک ہوا ہے اس کے علاوہ جتنے نوار کو والمی کے رامین میں سندر کانڈ کا وہ حصہ بھی پڑھنا چاہیے جس میں ماتا سیتا کے ساتھ ہنمان جی کا سمباد ہے چھتیسویں سرکہ اکتاریسویں شلوک ہے جس میں ماتا سیتا ہنمان جی سے پربورام کا حال پوچھتی ہیں تو ہنمان جی جواب دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ پربورام دن میں صرف ایک بار کھاتے ہیں ون میں ملے شاستروکت کند مول پھل کا ہی سیون کرتے ہیں اس طرح کے کئی ورطانت والمی کے رامین میں ہیں لیکن جتے نوار نے تیس ہزار شلوکوں میں سے ایک شلوک کا ایک شبد اٹھا کر مریادہ پرشوتم شریرام کو مانساری بتا دیا اس لئے ان کی آلوشنہ تو ہونی ہی تھی واجب بھی ہے سادو سند بھی ان کی باتوں سے آت ہوئے راملالہ کے مکھ پجاری آچار ستندر داس نے بھی کہا ہر شاست میں ہی لکھا ہے کہ ونواس کے دوران بھگوان شریرام نے کند مول کھا کر گزارا کیا تھا کہیں بھی مانسار کا ذکر کہیں نہیں ملتا انسیبی کے جو نیتا جیتے ہیں اوار بول رہے ہیں وہ بالکل گلت جھوٹا بول رہا ہے اور اسے جھوٹھے آدمی کو ہمارے پرگو کے افمان کرنے کا اور کرنے کا کوئی اتھکار نہیں ہے کبھی بھی کسی سانسر میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ بھگوان جب بنباسک گئے تھے تو ماسہاری تھے اور سبھی جگہ لکھا ہے کند مول کھا کر دے تھے وہ چودہ برس تک جو بنباس میں رہے وہاں سبھی پرکار کے جو کند مول کھا کر دے تھے وہ ہی کھا کر دے تھے ساکہ ہاری تھے اور ہمارے ساسر میں اس کا برن ہے اور ساسر ہی پرمان ہے ان کے کھان پان کے وشے میں جو بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے اگردہ مسد ہے صدا بھگوان ہمارے ساکہ ہاری تھے اور ساکہ ہاری کے ساتھ ساتھ گن مول کھا دے تھے اس کے بعد کندر منتری گررہ سنگھ نے کہا کہ جتنے نوار جیتے نیتا جانتے سب ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا لیکن وہ جان بوچھ کر لوگوں کو بھڑکانے کی نیت سے اس طرح کے بیان دیتے ہیں کررہ سنگھ نے کہا وپکش کے نیتا ایسے بیان اس لیے دے رہے ہیں تاکہ کوئی بڑی گھٹنا ہو جائے اور رام للا کی پران پتشتہ میں کھلل پڑ جائے یہ ہندو آستھا کو اپمانت کرنا ہے پربو شری رام کو گالی دے کر کے ان سی پی کو صدبدھی نہیں آیا ہے بھے آیا ہے آج کا یوہ اسے برداست نہیں کر سکتا اس لیے سرب پوار جی کو سناتن سے بھے کے کارن انہوں نے اس سے معافی منگبایا لیکن گالی دے کر کے کوئی معافی مانگے یہ معاف کرنے یوم نہیں ہے ان کا ادیس ہے سناتن کو اپمانت کرنا مشلمانوں کو خوش کرنا یہی تشتی کرن کی نیتی ہے اسی لیے ایسے سبدوں کے لیے جس نے نوار نے لوگ کی بھاونوں کو آہد تو کیا دکھ تو پہنچایا گلتی تو کی انہیں گلتی کا احساس بھی ہو گیا چاہے وہ شرط پوار نے کروایا ہو لیکن پھر بھی وہ کھل کر اپنی گلتی مانگوں کو تیار نہیں ہوئے آج بھی انہوں نے کھید جتایا لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ انہوں نے جو کہا وہ صحیح تھا اس لیے ان کے اس کھید کا اس معافی کا کوئی مطلب نہیں ہے شرط پوار اور اندر تھا کرے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جتن اوار کی زہریلی زبان پورے ایلائنس کا نقصان کرے گی اسی لیے آج ان سی پی کانگریس اور شیف سینہ کا کوئی نیتا ان کے سپورٹ میں کھڑا نہیں ہوا جتن اوار بھی جانتے ہیں کہ ہندو ادار ہے سنات میں گلتی کرنے والوں کو معاف کرنا سب سے کہا گیا ہے کھما بڑن کو چاہیے چھوٹن کو اتبات رام چریت مانس میں تلسیز آس جی نے لکھا ہے جا کی رہی بھاونہ جیسی پربو مورد دیکھی تن تیسی اس لیے جتن اوار کی بھاونہ میں جو راکشہ سی گھن ہیں انہوں نے بھگوارام کی کلپنا بھی ویسی ہی کی ہمارے ہاتھ جتن اوار کو معاف کر دیا جائے گا لیکن جتن اوار سے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ ہندو دیوی دیتوں کے علاوہ کسی اور مذہب کے پرتیکوں کے بارے میں وہ ایسا بولنے کی کبھی ہمت کریں گے اگر کسی دوسرے مذہب کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں کہی ہوتی تو کیا صرف ایسی معافی مانگ کر کھیت پرکٹ کر کے وہ بچ جاتے لیکن مشکل ہے کہ آج کل رام مندر کے بارے میں رام لالہ کے پران پتشتہ سماروں کے بارے میں ویروضی دولوں کے نتا اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں آج تیجسری یادو نے کہہ دیا کہ مندر بنانے سے کیا ہوگا مندر کے جگہ ہسپیٹل بنانا بہتر ہوتا بیہار کے ڈیپی چیف منسٹر تیجسری یادو نے آج رام مندر کے مانے پردھان منتری موڈی پر حملہ بولا تیجسری نکاب موڈی کہہ رہے ہیں کہ بھگوان رام کا بھو محل بن با رہے ہیں رام تو بھگوان ہے انہیں موڈی کی ضرورت نہیں ہے بھگوان چاہیں تو اپنے لئے اس سے بھی سندر محل بن با سکتے ہیں تیجسری نے کہا کہ اصل میں موڈی جھوٹ کی فیکٹری ہیں لوگوں کی روٹی کپڑا اور مکان کے ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے رام کے نام پر لوگوں کو بہکا رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا دیا جا رہے ہیں بیمار پڑھوگے اسپطال جاؤ گے کی مندر جاؤ گا پیڑوان پٹ جائے گا تو مندر پٹی چیز کی دکھائی میں جائے گا کیا اسپطال میں دوپٹر جیرو دکھاؤ آپ کیا چاہیے بھائی بھوک لگے گا تو مندر جائیے گا وہاں تو دانے دی رو پٹ ہے کی نہیں ہم ہی نہیں کہہ رہے ہم کسی دھرم پہ سوال نہیں کہتا کہ جو ہم مندر کر آئے ہیں ہم تو آپ کی بچھی کھا مندر کر آئے ہیں یہ دیرو پٹی رام کو کیا چاہیے بھاگوان کو کیا چاہیے بھائی سب لوگ خوش رہے سکھی رہے سمپن رہے یہی نہ چاہتے بھائی تو سکھی سمپن خوش تو آپ کو جب موکری ملے گا شکشہ کی بیوستہ ہوگی چکچہ کی بیوستہ ہوگی تب ہی نہ ہو پائے گا تو یہ لوگ تو بناؤٹی لوگ ہیں موڈی جی بناؤٹی اور ملاؤٹی آدمی ہیں بھائی ڈیجی بات سمجھے نہ موڈی جی جو ہے وہ جھوٹ بون لے کے فیکٹری موڈی جی جے جھوٹ بون لے کے مینفیکشنر آئے موڈی جی جو ہے جھوٹ بون لے کے مالک که yolس سیلر آئے موڈی جی جو ہے جھوٹ بون لے کے مجھے آدھے ایک بار اکشردھام مندر کے وشار پرانگن میں ایک بچے نے وہاں کے مکھ پجاری سے یہ سوال پوچھا تھا کہ مندر پر اتنا پیسہ کھرچر کرسنے سے کیا فائدہ اس کے جگہ ہسپٹل بن باتے تو انہوں نے کہا تھا کہ مندر میں جو لوگ آتے ہیں جو بھگوان کی پوجہ ارشنہ کرتے ہیں وہ یہاں سے ایسی پریڑنا لے کر جاتے ہیں کہ وہ سینکڑوں ہسپٹلز کا نرمان کر سکتے ہیں ایک مندر سینکڑوں ہسپٹلز کو جنم دے سکتا ہے کوئی بات تیجسری عادف کو یہ بتائے تیجسری عادف کو پولٹیکل جواب دیا گررہ سنگھ نے گررہ نے کہا کہ لالو اور نتیش کی راجنیتک ڈی ای نے ہندو تورو دی ہے یہ تیجسری کے بیان سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے یہ راجنے کا تیجسری کبھی حج یاتیوں سے کہیں گے کہ وہ حج پر جا کر سمیں کیوں برباد کرتے ہیں کیا تیجسری پٹنا کے حج ہاؤس کو ہسپٹل میں کندورٹ کر دیں گے یہ جس گٹھ بندھن سے ہے جن کے پتر ہیں اس لئے ان کے ٹوٹل راجنیت کے ڈی ای نے میں ہی ہے رام بھی رو دھی جب رام بھکتوں پہ گولی چلی تھی مولائم سنگھ کے پکچھ میں کھڑے ہو لالو جادب میں تیجسری جادب سے کہوں گا تیجسری جی آپ حج یاتریوں کے لیے کیا کہیں گے کچھ سندیس دیں گے کہ وہ یہ سمیہ نہ برباد کریں کام کاج کریں کیا حج بھابن پٹنا میں آپ اسپطال کھلوائیں گے آپ ڈپٹیشیم ہیں کیا آپ افطار کرتے ہیں کبھی گریبوں کو بھی بھوجن کھلایا اس ڈھنگ سے کیا آپ افطار میں جو تین چار دن گھوم گھوم کے سمیہ لگاتے ہیں کیا سرکاری کام کاج میں نہیں لگا سکتی یہ لوگ سناتن کو اپمان کرنا اور مشلمانوں کو خس کر کے تشتی کرن کی راجنیت کرنا یہی ان کا رہ گیا ہے لیکن کانگریس تینیتا اب رام مندر کے مدے پر تھوڑا سمحل کر مول رہے ہیں وہ خود کو جنم سے رام بھک بتا رہے ہیں کانگریس تینیتا کہہ رہے ہیں کہ رام مندر کی پہل تو کانگریس نے کی ہے رام جن بھومی کی مکتے کا کام تو کانگریس نے شروع کیا تھا بی جے پی تو صرف ووٹ کے لیے رام نام کا جاپ کر رہی ہے آج راجستان کے فارمر چیف منسٹر اشو گہلوت نے کہا رام مندر اس لیے بنا کیونکہ راجیب گاندھی نے مندر کا تعلہ کھلوایا تھا راجیب گاندھی نے شلانیاس کروایا تھا لیکن آج بی جے پی نے اس تھرمک کائرکرم کو اپنا پولٹیکل ایجنڈا بنا لیا ہے اب یہ جو نئے پیدا ہو گئے ہیں رام بھگت یہ نئے نئے پیدا ہو گئے ہیں ان میں ادھگان لوگ تو رام کو مانتے نہیں تھے آندولن شروع تھا تب ایسے ایسے نتا آگیا آیا تھے راجیدی کرنے کے لیے رام کے نام پہ جبکہ ہم تو بچپن سے پیدا ہوئی سے رام بھگت ہیں ہم لوگ تو ان کو یہ رام بھگت مانتے نہیں یہ تو مانتے جو بی جی پی کی مہمبر سیبل ہو تو رام بھگت آپ ہو یہ جو ایشو بنائے انہوں نے ان کو پوچھو تالہ کس نے کھلوایا تھا رام مندر کا راجیب گاندھی نے کھلوایا تھا ان کو پوچھو شلانیاس کس نے کیا تھا راجیب گاندھی نے کیا تھا یہ بھول کیوں جاتے ہیں جس روپ میں انڈیا گورنمنٹ نے سرکار نے خود نے پردام مندی جی کا وشیش اس میں روچی یوگی مہاراہ کی روچی روچی لینا ایک بات ہے میں مکہ مندری ہوں کوئی مندر بنتا ہے کوئی دھاویسل بنتا ہے تو سرکار اس میں سیو کر سکتی ہے ایک لیمیٹ تک اتلی کام ہوتا ہے اس کمیٹی کا جو نرمان کرواتی ہے دھارمی کمیٹی تو اس کا کام ہوتا ہے اب ابھی اس تک کبجہ کر کے بیٹھ کے اس کے اوپر پوری راج نیتی بالا کورٹ کی طرف بھی راج نیتی ہو رہی ہے رام اندر پہ چنا جیتنے کے لیے ہندووں کو بھڑکا رہے ہیں ہندووں ڈیویٹ کرا رہے ہیں وہ ہندو جو بی جی پی کے نیتہ ہے کاری کرتا ہوئے تو ہوگئے رام بھگت یہ مانتے ہیں باقی لوگ رام بھگت مانتے نہیں ہے تو بہت خطنا کھیل چڑھ رہا دیش کے اندر لیکن ممتہ بینر جی سمجھ گئی ہے کہ فلال ایوڈھا کے بارے میں بھگواند رام کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے فائدہ بی جی پی کو ہوگا اسی لئے ممتہ نے اپنی پارٹی کے نیتاؤں سے صاف صاف کہہ دیا کہ ایوڈھا کے بدے پر خاموش رہیں رام مندر پر کوئی کچھ نہ بولے اس بدے پر جو کہنا ہوگا وہ خود کہیں گی ہمارے میں کچھ کہنا اچھت نہیں ہے ہمارے لئے بھی اچھت نہیں ہے ہماری پارٹی کا یہ آدیش ہے کہ ہمیں رام مندر کے سندر میں کوئی بیان پبلکلی نہیں دینا ہے جو بھی اس پر پرپنا کٹپری کر دی وہ ہماری پرمک جو ہے دیدھی وہ سمجھ آنے پر کرے گی رجی ڈی کانگریس اور ترنبول کانگریس کے نیتاؤں کے بیانوں سے یہ تو صاف ہے کہ ویرودھی دلوں کے الائنس میں شامل پارٹیاں ایودھیا کے بدے پر الگ لگ رائے رکھتی ہیں کنفیوزٹ ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ بی جے پی کے ایگریسیو رکھ کو کیسے کاؤنٹر کرے اسی کنفیوزن میں گلتیاں ہو رہی ہیں بیتو کے بیان آرہے ہیں اور معاملہ علشتا جا رہا ہے ممتہ کے پارٹی نے تو کہہ دیا کہ دیدھی پران پتشتہ کے سماروں کے کارکٹر میں حصہ نہیں لیں گی سونیا گاندھی اور ملکہ جن کھرگے نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے نیتیشو اور لالو نے تو ابھی تک نمترن بھی سویکار نہیں کیا ہے ان دو کو ابھی تک انویٹیشن بلا نہیں ہے اکھلے شادب ایودھیا جائیں گے یا نہیں اس کو لے کر اسمنجس میں ہیں اس لئے اب یہ لگ رہا ہے کہ انٹی مودی مورچے کے نیتا پران پتشتہ کے کارکٹر میں نہیں جائیں گے اور پران پتشتہ ہونے کے بعد ایک ساتھ ایودھیا جانے کا کارکٹر بنائیں گے انہیں لگتا ہے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو رام ویرودی کہلانے سے بچ جائیں گے اور بی جے پی پر مندر کے نام پر سیاستہ ترنے کا الزام لگا پائیں گے دوسرا یہ کیونکہ گڑوندر نے شامل سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں کو انویٹیشن نہیں بلا ہے اس لئے اگر کچھ لوگ چلے گئے تو ایلائنس میں درار پڑ سکتی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ ایک جھٹا دکھانے کے لئے بائیس جنوری کو ویرودی زولوں کا کوئی نیتا ایودھیا نہ جائے اور اس کے بعد سبھی نیتا ایک ساتھ رام لالا کے درشن کرنے ایودھیا پہنچیں حالکہ نیتا کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس سے رام بھکتوں پر کوئی اثر نہیں ہے سماروں میں حصہ لینے والے لوگ اپنے اپنے لیول پر زوردار تیاریوں میں جھٹے ہیں پورے اتر پردیش میں رام چلیت مانس کے اکھنڈ پارٹ آئیو جیت ہو رہے ہیں گاؤں شہروں میں بھجن کیرتن کیے جا رہے ہیں یوگی سرکار نے آدیش دیا کہ چودہ جنوری سے لے کر چوبیس مارچ تک ایودھا کے سبھی مندروں میں بھجن کیرتن اور رام چلیت مانس کا پارٹ کر آئے جائے اس کے علاوہ یو پی روڈویز کی بسوں میں بھی رام بھجن گائے جائیں گے اس کے لیے ڈرائیوروں کو سپیشل ٹریننگ دی جا رہی ہے یو پی کے علاوہ دوسرے راجیوں میں بھی رام للا کی پرانٹ پتشتہ کے تیاریاں چل رہی ہیں مدبرش کی رادھانی بھوپال میں ڈمرو بجانے والوں کے ایک ٹیم پرانٹ پتشتہ میں بھاگ لینے کی تیاری کر رہی ہے ایک سو آٹھ میمبرز والی بابا بٹیشور کیرتن سمیتی کی ٹیم روزانہ ڈمرو بجانے کی پریکٹس کر رہی ہے یہ ٹیم بائیس جمدیری کو رام بھجن، رام ستوٹی، شیو مہاتمی اور شیو تانڈف سروت کا واشن کرے گی ڈمرو بجانے والوں کے اس ٹیم میں انجیدنگ اور ایم بی اے کے پڑھائی کر رہے سٹورٹ بھی شامل ہے ایودھا میں رام لالا کا سواغت شنکھنات سے ہوگا پونے میں شنکھنات کرنے والی ٹیم دن رات ابھیاس میں لگی ہے کیشف شنکھنات ٹیم کے سدستیوں کو شریرام جنبوبی تیس چھتر کے جنرل سیکرٹری چمپترائے نے خاص طور سے ایدھا بلگایا ہے کیشف شنکھنات ٹیم کے ایک سو گیارہ ممبر بائیس جنرل کو ایدھا جائیں گے اور پران پتشتہ کے وقت شنکھنات کریں گے ایودھا میں رام مندر کے پرسپ چنن کا کام قریق پری پوری پورا ہو گیا ہے گرگر میں جانے کے لیے مندر کے دروازے پر جو بتی سیڑھیاں ہیں وہ بند کر تیار ہیں اس سیڑھوں کے دونوں طرف شیروں اور ہاتھیوں کے وشال کا ہے پرتماع ستھاپیت ہو چکی ہیں اسے سنگھ دوار کا نام دیا گیا ہے ہمارے دیش کے کرونے لوگ آج بھی رام نام کے سہرے جیتے ہیں رام ان کی آتما میں بسے ہیں ان لوگوں نے ساڑھے پانچ سو سال انتظار کیا اسی لئے ایودھا میں پھوی رام مندر کا نرمان ایسے لوگوں کے دلوں سے ان کی آتماوں سے چڑھا ہے یہ مندر دنیا بھر میں پھیلے ہندووں کی آستھا کا پرتیخ ہے اس کے ساتھ ساتھ بھگوہ رام کا یہ مندر ایودھا نگری کو ایک بڑا ورلڈ کلاس ٹوریس سینٹر بنائے گا اب ایودھا میں انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ورلڈ کلاس ریلوے سٹیشن ہے ایودھا کے لئے سپیشل ٹرینز ہیں نئے ہوتل بنے ہیں سڑکوں کا وستار ہوا ہے اور یہ سب ایودھا میں رہنے والے لوگوں کے لئے ویکاس کا نیا مارگ پرشست کرے گا ایودھا میں رہنے والے لوگوں کے لئے روزگار کے نئے افسر سامنے آئیں گے سمردی بڑھے گی اور یہی سچے رام راجی کے نشانی ہے اس لئے اس میں کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے ویسے دلی کے مکہ منتری بھی آج کل رام رام جپ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ علق ہے کیونکہ کیجریوال کو گرفتاری کا ڈر ستا رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ ایڈی شراب گھوٹالے کے کیس میں انہیں کسی بھی وقت اریسٹ کیا جا سکتا ہے آج کیجریوال نے کہا بی جے پی کے اشارے پر انہیں جیر بھیجنے کی سادش ہو رہی ہے کل آدھی رات کے بعد عام آدمی پارٹی کے نتاؤں نے ٹوٹر پر لکھنا شروع کیا تھا کہ کیجریوال کو کل صبح سات بجے گرفتار کر لیا جائے گا انہوں نے لکھا تھا ایڈی نے گرفتاری کی تیاریاں کر لی ہیں اور اس کے بعد صبح کیجریوال کے گھر کے باہر ڈلی پولیس نے سرکشہ ویوستہ بڑھا دی کیونکہ آشنکہ یہ تھی عام آدمی پارٹی کے نتاؤں کے بیانوں کے بعد بڑی سنکھیا میں پارٹی کے کارکر تھا کیجریوال کے گھر کے پاس جمع ہو سکتے ہیں اس علاقے میں دفعہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی لیکن کچھ ہوا ہی نہیں نہ ایڈی کی ٹیم پہنچی نہ کیجریوال کی رفتاری ہوئی نہ بھیڑوا پہنچی اس کے بعد کیجریوال کیمرے کے سامنے آئے اور کہا شراب ہوتیلے کا کیس فرضی ہے ان کی پارٹی کے بڑے بڑے نتاؤں کو جھوٹے کیسز میں جیل میں ڈالا گیا ہے انہیں بھی جیل بھیجنی کے تیاری ہے جس سے وہ لوگ سوچناو میں کیمپین نہ کر سکے کیجیوال نے ایڈی کے سامن کو غیر قانونی بتایا کہا کہ پہلے ایڈی ان کے سوالوں کے جواب دے پھر قانونی روپ سے سامن بھیجے تب وہ ایڈی کے سامنے پیش ہوں گے فرضی کیسز میں عام آدمی پارٹی کے کئی نتاؤں کو انہوں نے ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے کسی کے بھی خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ ثابت نہیں ہو رہا کھلے عام گنڈا گردی چل رہی ہے کسوں کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال لو اب بیجے پی مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں میری سب سے بڑی سمپتی میری سب سے بڑی طاقت میری ایمانداری ہے جھوٹے آروپ لگا کے فرجی سامن بھیج کے یہ مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں میری ایمانداری پر چوٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے سامن بھیجے ہیں میرے وکیلوں نے مجھے بتایا کہ یہ سامن گیر کانونی ہیں کیوں گیر کانونی ہیں یہ میں نے ان کو وستار سے لکھ کے بھیجایا میں نے بتایا کہ ان کے سامن کیسے گیر کانونی ہیں لیکن انہوں نے میری ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا اگر کانونی روپ سے صحیح سامن آئے گا تو میں پورا صحیح کروں گا ارون کیجرواد نے تو ایڈی پر اور بی جی پی پر کھل کر رضام لگائے ایڈی کے افسر تو ان کے آروپوں کا کیمرے پر جواب نہیں دے سکتے لیکن بی جی پی نے جواب دیا سودانشو ترویدی نے کہا حیرانی کے بات ہے بوالی اب سوالی ہو گئے ہیں جنہیں جواب دینا ہے وہ سوالوں کی لسٹ پھیج رہے ہیں سودانشو ترویدی نے کہا اگر کیجرواد کو لگتا ہے کہ ایڈی کا سامن گیر کانونی ہے تو کیمرے پر بیان دینے کے بجائے کوٹ کیوں نہیں جاتے کیجرواد جس طرح سے چھپ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں جانچ ایجنسی کے سامنے انیک بہانے بنا کر انپستیتی رکھنا پرکارانتر سے ان کی اپنی گلتی یا بھرشتہ چارکی سویکہ روکتی ہے بوالی اب سوالی بن گئے ہندی میں ایک کہاوت ہوتی نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے ہیں آج اسی کردار کو وہ دکھانے کا پریاس کر رہے ہیں اور جہاں تک ٹیکنیکلٹی کی بات ہے تو اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو وہ نیالے سے جا کر سمدھان پرابط کر سکتے تھے مگر یہاں ٹیکنیکل نہیں مورل ایشو ہے یہاں نیائک وشہ نہیں ہے یہاں نیتک وشہ ہے اور کیجریواد جی کا وہاں جانے سے بچنا یہ سوتہ پرمانیت کرتا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ اس جانچ کی آج سے بچ نہیں سکتے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ایجنسی کے پاس جانے سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ تری الفت میں ہوں بیٹھا اتنے راز چھپائے کہ اگر نظر ملے تو قدم ڈگمگائے اب یہ تو صاف ہے کہ کیجریواد ایڈی کے کیسز کو بار بار پولٹیکل بتائیں گے وہ ہر بار یہی کہیں گے کہ ایڈی کا کیس فرضی ہے کوئی گھوٹالہ نہیں ہوا وہ پھر سے دوہرائیں گے کہ موڈی انہیں لوگ سوائل ایکشن میں کیمپ بیٹ کرنزیز رکنا چاہتے ہیں اور اسی لیے انہیں جیل بھیجنی کے تیاری کی جا رہی ہے پر ان باتوں پر لوگ یقین کریں گے یہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اسی شراب گھوٹالے کے کیس میں منیش سوڈیا اور سنجے سنگ کئی مہینوں سے جیل میں ہیں معاملہ سپریم کورٹ تک گیا کورٹ نے مانا کہ ایکسائز کیس میں ایڈی کے پاس پختہ ثموت ہے دوسری بات ہے کہ کیجریوال دلی اور پنجاب میں پاپولر لیڈر ہیں چھناب جیت چکے ہیں لیکن لوگ سوائل چھناب کے معاملے میں وہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ موڈی انہیں کیمپیئن کرنے سے روکنے کی کوشش کریں دلی میں لوگ سوائل کے پچھلے دو چناؤں میں موڈی نے دلی کی ساتوں کی ساتوں سیٹے جیتی تھی پنجاب میں بی جے پی کا کوئی بڑا سٹیک نہیں ہے اور باقی راجیوں میں ہم دیکھ چکے ہیں گواہو یا گجرات مدھ پردیش ہو یا یوپی کیجر وال نے بڑے بڑے دعوے تو کیے لیکن ان کا کوئی خاص اثر لوگ سوائل چھناب میں یا ویدان سماب میں بھی دکھائی نہیں دیا اصل میں کیجر وال کے سب سے بڑے پریشانی یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے سروے سروہ ہیں سب سے بڑے لیڈر ہیں اگر وہ جیل گئے تو ان کی پارٹی اور سرکار کون چلائے گا یہ چنتہ انہیں سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے لیکن کیجر وال کی مشکل یہ ہے کہ ایک مسئبت ختم نہیں ہوتی دوسری سامنے آ جاتی ہے اب شراب گھوٹالے کے بعد محلہ کلینک کا گھوٹالہ سامنے آ گیا ڈلی کے لیفٹن گورنر نے جانچ کے عادیش دے دیئے یہ معاملہ ڈلی کے سرکاری ہاسپٹلز میں فرضی مریضوں کے نام پر پرائیویٹ لیب میں لاکھوں روپے کے ٹیسٹ کرانے اور دوائے دینے کا ہے اصل میں پچھلے سال اگست کے مہینے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ محلہ کلینک میں کام کرنے والے تمام ڈاکٹرز وہاں آتے نہیں ان کی اٹینڈنس فرضی طریقے سے لگا دی جاتی ہے اور بعد میں پتا چلا کہ ڈاکٹرز کی گیر موجودگی میں بھی مریضوں کو دوائے لکھی جا رہی تھی اس کی جاچ ہوئی تو پچھا چلا کہ فرضی مریضوں کے نام پر دوائے کا پرسکپٹن لکھا جا رہا تھا پچھلے سال جولائی سے ستمبر کے مہینے میں قریب سات محلہ کلینک سے پانچ لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ لکھے گئے یہ ٹیسٹ پرائیویٹ لیبز میں ہوئے اور ان ٹیسٹ کے لیے پرائیویٹ لیبز کو پیمنٹ بھی کر دی گئی جانچ میں پتا چلا جن مریضوں کے نام پر ٹیسٹ لکھے گئے ان کا موبائل نمبر یا تو بھرا نہیں گیا یا پھر موبائل نمبر کی جگہ زیرو لکھ دیا گیا ویجیلنس اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانچ میں کہا گیا کہ یہ گھوٹالہ کئی سو کروڑ روپے کا ہے بی جے پی ناروپ لگایا کہ یہ سب کچھ اربین کیجیوال کے جانکاری میں ہوا اس لئے اس معاملے بھی کیجیوال سے پوچھتا چھونی چاہیے سودانشو ترویلی نے کہا کہ دلی میں جس طرح شراب گھوٹالہ ہوا اسی طرح دوا کے نام پر جنتا کے پیسے کی لوٹ ہوئی یہ جو تتھا کتھت محلہ کلینک تھی اس کے اندر انہوں نے جانچ کی ویوستہ کی تھی وہ جانچیں بھی اب پوری طریقے سے آنچ کے گھیرے میں آ گئی ہیں پہلے آپ نے محلہ کلینک بنائی پھر اس میں جانچ پہلے معمولی جانچ ہوتی تھی پھر بڑی جانچ کی ویوستہ کی پھر وہ سب آؤٹسورس کر دی یعنی کچھ کچھ ویسا ہی جیسا شراب گھوٹالے میں ہوا تھا قدم قدم رفتہ رفتہ بڑھاتے ہوئے اور پھر اس میں فیک پیشنٹس اور فیک بل ریز کرنے کی باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں اس پرکار کے فیکٹس سامنے آئے ہیں کہ ایک دن میں پانسو پانسو پیشنٹ دیکھے گئے ہیں ادھکتہ سنکھیا پانسو تیتیس ہے جبکہ جو آپچارک سمیہ ہے محلہ کلینکہ وہ سبھرے نو بجے سے ایک بجے تک ہے اب آپ ایمیجن کریے کہ نو بجے سے ایک بجے تک چار گھنٹے میں کتنے منٹ ہوئے دو سو چالیس اور اگر دو سو چالیس منٹ میں کسی نے پانسو تیتیس پیشنٹ دیکھ لیے اس کا مطلب آدھے منٹ میں ایک پیشنٹ دیکھ لیا یعنی ابھی تک تو دارو کا گھوٹالہ تھا اب دوا کا گھوٹالہ بھی ہو گیا یعنی دوا اور دارو دونوں میں گھوٹالہ کر کے کون دکھا رہا ہے سوگ ہوشت بھارت رب میں بھی بھوشت جنہوں نے اپنے کو ہی بھارت رب میں دے رکھا ہے کٹر ایمانداری کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بپشنہ کے دھیان سے لے کر اور چناؤ پرچار تک کی سمست ناٹکی تاکہ مدھے کٹر ایمانداری کا یہ کردار پوری طریقے سے تار تار ہو گیا ہے محلہ کلینک میں فراڈ اور گھوٹالے کو لے کر کیجیوہ سرکار میں ہیلتھ منسٹر سورہ بھاردواز سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس سے دلی سرکار کا کیا لیا نہ دینا محلہ کلینک میں کسی دوا دی جارہی ہے کس کا ٹیسٹ لکھا جارہا ہے یہ دیکھنا افسروں کا کام ہے سورہ بھاردواز نے کہا کہ ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے سبھی بڑے افسروں کی اپائنٹمنٹ تو لیفٹ اینڈ گورنر نے کی ہے کیندر سرکار نے کی ہے اس لئے پوشتاش تو بی جے پی کے نیتاؤں سے ہو دی چاہیے محلہ کلینک کو دوائیاں ہوں اب وہ دوائی ٹھیک ہے یا اس کا مانک خراب ہے یا محلہ کلینک کے اندر کوئی آدمی اپنا فون نمبر انٹر کر رہا ہے یا وہ فون نمبر کی جگہ زیرو 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 ڈگر رہا ہے یا کوئی غلط نمبر ڈال رہا ہے یہ کام تو افسروں کا دیکھنے کا ہے اوورال اس کے اوپر ڈی جی ایچ ایس ہوتی ہیں ڈی جی ایچ ایس کے اوپر ہیل سیکیٹری ہوتے ہیں یہ لوگوں کا کام ہے کہ ان سب چیزوں کے اندر اپنے لیول پہ رینڈم چیکس کرتے رہے اب یہ ڈی جی ایچ ایس کس نے لگائی ہے ہم نے تو نہیں لگائی یہ ہیل سیکیٹری کس نے لگائے ہیں ہم نے تو نہیں لگائے کون انہیں ڈھونڈ کے لائیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں انہیں کے ڈھونڈے ہوئے لوگ گڑ بڑی کر رہے ہیں اور وہ ہی اس کی ایجاج کرا رہے ہیں تو آپ تو اپنی ایجاج کرا رہے ہیں ہماری کوئی نہ کرا رہے ہیں اس میں دعویٰ ہے کہ پرائیویٹ لیبز کو فائدہ پہنچانے کے لیے گھوست پیشنٹس ارے بھائی جو بھی دعویٰ ہو کون کر رہا ہے منتری وہاں پہ گھوست بنا کے گھوم رہا ہے افسری کر رہے ہیں نا کون ہے افسر انہوں نہیں لگائے ہوئے ہیں ہم نے تو شکایت کر رکھی ہے یا ان پہ کاروائی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو بچا کے بیٹھے ہیں آج بھی بچا رہے ہیں ہم نے سفارش لکھت میں کر رکھی ہے ہم نے سفارش سپریم کورٹ تک میں کر رکھی ہے اب اس جارے کیا کر سکتے ہیں آپ کریے گا کاروائی اس ناملے میں سورہ بھاردواج کے ترک غزب کے ہیں محلہ کلینک کو دنیا بھر میں شوکیس کیا اروین کے جریوال کو دنیا کے سب سے بڑے کرانتی کاری ہیلث ریفارم کرنے والے کے طور پر پیش کیا اس وقت سارا کریڈٹ کے جریوال کو دیا محلہ کلینک کے جریوال کا آئیڈیا تھا اب فراؤڈ سامنے آ گیا تو محلہ کلینک کے اندر سرکار کا ہو گیا میٹھا میٹھا گپ کڑوا کڑوا تھو یہ کیسے چل سکتا ہے اور کجریوال تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کو ختم کر دیا ان کی سرکار میں کہیں کوئی بھرسٹا چار نہیں ہے ان کے جاسوس ہر جگہ پھیلے ہیں محلہ کلینک میں انہوں نے اپنی پارٹی کے والنٹیرز کو بھرتی کیا تھا تو اب انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ چار گھنٹے میں پانسو تیسیس مریضوں کا علاج کیسے ہو گیا وہ کون سے ڈاکٹر ہیں جو تیس سیکنڈ میں ایک مریض کو دیکھ لیتے ہیں اور اگر اس گھرڑڑی کے بارے مہنے جانکاری تھی تو انہوں نے اس کی شکایت کیوں نہیں کی اس پر انفائری کیوں نہیں لگائی کل ملا کر گھرڑ بڑی ہوئی ہے بڑے پیمانے پر ہوئی ہے اور ان سوالوں سے صرف یہ کہہ کر نہیں بچا جا سکتا کہ بی جے پی کے جروعات سے ڈرتی ہے اور سازش کے تحت گھوٹالے اوجاگر کر رہی ہے اس معاملے میں کلین ہو کر سامنے آنا پڑے گا موڈی ویروڈی ایلائنس میں اس وقت ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ گھٹ بندن کا اندیتہ کون ہوگا چونکہ لالو یادب تیجسوی کو مقیمتیں بنانے کے چکر میں نیتیش کمار کو ایلائنس کا کنوینر بنانے پر رڑے ہوئے ہیں کانگریس بھی اکھلے شادو کو کوئی پرابلم نہیں ہے شرط پاوار کو بھی کوئی دکت نہیں ہے لیکن ممتہ بینرجی کو اس پر گہری آ پتی ہے اور کیجریوال ممتہ کے ساتھ ہیں اب ادب تھاکرے نے اس معاملے میں عام سہمتی بنانے کی ذمہ داری اپنی اوپر لی ہے ادب تھاکرے نے نیتیش کمار سے تو دو دن پہلی ہی بات کر لی تھی پتہ چلا کہ نیتیش کمار سے بات کرنے کے بعد ادب نے سنجے راؤت کے ذریعے کانگریس کے محسسچب کیسی ویڈنگ کپال سے بھی بات کی شرط پاوار کو اشفات ملیا اور پھر ارون کے جیوال سے بھی بات کی اور آخر میں ممتہ کو بھی منانے کی کوشش کی جان کر یہ ملی کی سب سے رائے میچورہ کرنے کے بعد ادب کو لگتا ہے کہ نیتیش کمار کو ایلائنس کا کنوینر بنانے میں دکت نہیں ہوگی اب جلدی ایلائنس کے نیتاؤں کی بیٹنگ بلائے جائے گی جس میں نیتیش کو ایلائنس کا سنیوجک بنانے کا آپشارک فیصلہ ہو سکتا ہے نیتیش کمار نے مہراش میں اپنی پارٹی کے نیتا کپل پارٹل کو ادب تھاکرے کے ساتھ سمپرک میں رہنے کی ذمہ داری دی ہے کپل پارٹل نے دو جنوری کو ادب سے ملاقات کی تھی آج وہ سنجراؤ سے ملے کپل پارٹل نے کہا گھڑ بندن کے جو بھی بدنے ہیں ان پر فیصلہ اگلے کچھ جنوں میں ہو جائے گا ماننیوں ادھو جی ہمیشہ ویپکشی اکتا کے پکش میں رہے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے وہ لگاتار سبھی نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں سبھی لوگوں سے میں کرسو آدھرنی نتیج جی سے آدھرنی ادھو جی کی بات ہوئی فون پر اس کے بعد ممتا دیدی سے میری جو جانکاری ہے سنجراؤزہب ساپ سے بات ہوئی تو آدھرنی ممتا دیدی ہو یا ماننیے کذریوال صاحب ہو ان سبھی سے بات ہوئی ہے آج شاید مینو گوپال جی سے بھی ماننی سنجراؤزہب جی کی بات ہو چکی ہے اور اس انڈیا فرن کو اور مضبوط بنانے کے لیے کچھ قدم آگے بڑھانا چاہیے اس پریاس میں ماننی ادھو جی ہے اور ان کو سفلتا ملے گی لیکن نتیش کمار رانیتی کے چطور کھراری ہیں اگر گھڑ بندن کے نیتا انہیں کنوینر بنانے پر سہمت ہو بھی گئے تو بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں نتیش کمار نے اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو اگلا ٹاسک دے دیا ہے اب جیڈیو کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار کو بھلے ہی آپچارک طور پر ایلائنز کا کنوینر نہ بنا گیا ہو لیکن وہ تو پہلے سے کنوینر ہیں وہ کام تو کنوینر کا ہی کر رہے ہیں اس لیے اب سنیوجک نہیں کنوینر نہیں نتیش کو ایلائنز کے طرف سے پردھان منتری پت کا امیدوار خوشت کرنا چاہیے نتیش کمار کے سرکار میں منسٹر بندن سہنی نے کہا یہ تو سب مانتے ہیں کہ نتیش سب سے انوبھوی ہیں اس لیے انہیں سنیوجک نہیں پی ایم فیس بنانا چاہیے دٹھ بندن میں سب ہی لوگ سب ہی لوگ اپنا اپنا رائے دیتے ہیں لیکن ایک بات تو سب لوگ مانتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دل کے لوگ ہو کہ بیہار کے مانیے مکھ منتری جی سب سے یوگ ہے انوبابی ہے بیہار کو آگے لے گا ہے سنٹرل میں بھی انوباب ہے اس لیے سب کوئی کہتے ہیں سنجوجک بنائے جائے تو سنجوجک ہی کیوں ہم تو کہتے ہیں کہ جب سب سے انوبابی ہے تو ان کو پردھان منتری کے روپ میں کیوں نہیں سنجوجک کا کام تو یہ پہلے کر چکے ہیں بیدھبت ان کو سنجوجک کے روپ میں نہیں پیس کیا گیا لیکن جو انڈیا گٹ مندر کو ایک ستر میں باندھے وہ کس کا کام ہے وہ تو سنجوجک کا ہی کام ہے یہ کام تو پہلے ہی بینا پد کے یہ کر چکے ہیں نتیش کانگریس پر لگاتار پریشہ بنا رہے ہیں نتیش چاہتے ہیں کہ کانگریس انہیں پردھان منتری پت کو امیدوار خوشت کرے اس معاملے میں نتیش کو لالو کا پورا سپورٹ ہے کیونکہ لالو نتیش کو پٹنا سے ڈلی بھیج کر تیجسفی کا مکش منتری بندے کا راستہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں نتیش لالو کی پیلنگ کچھ بھی ہو لیکن ممتہ بیندر جی کی اس بات میں دم ہے کہ موڈی کے مقابلے نتیش کمزور اور امیدوار ثابت ہوں گے ملکہ جن کھرگے نتیش سے بہتر ہوں گے کیونکہ کھرگے انوبہوی ہیں دلیت ورک سے ہیں اور کانگریس کے دھکش ہیں جو نیشنل پارٹی ہے کیونکہ نتیش کی پارٹی کا بیہار کے باہر کوئی اثر نہیں ہے لوگ سبح میں ان کا ایک بھی میمبر نہیں ہے اسی لئے ممتہ نتیش کے نام پر سہمت ہوں گی اس کی امید کم ہے حالانکہ گڑ بندن میں دکت پشچپ بنگال میں بھی ہے بنگال میں کانگریس سینیتہ ممتہ کے ساتھ ایلائنز کے خلاف ہیں اوپر سے ممتہ کی پارٹی نے کہہ دیا کہ وہ بنگال میں کانگریس کے لیے دو سے زیادہ سیٹیں نہیں چھوڑے گی اس سے عدی رنجن چودری خفا ہو گئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کو ممتہ کی بھیق نہیں چاہیے کانگریس اپنے دم پر چھوناب لڑ سکتی ہے عدی رنجن نے کہا اصلیت ہی ہے کہ ممتہ مودی کے اشارے پر کام کر رہی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ویپکشی مورچہ بنے ان سے کون بھیق مانگنے گا پتہ نہیں ہم لوگ تو بھیق مانگنے گے یہ ممتہ بانی جی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم گل بندن کر کے چوناؤ لڑیں گے یہ دونوں سیدھ ہمارے پاس ہے ان کی دیا کہ کوئی جورت نہیں ہے آپ اپنے دم پر لڑ سکتے چل سکتے کچھ بھی کر سکتے یہ اور نہیں چاہتے کہ گل بندن ہو اس میں بارتا سیدھا ہے کہ وہ نہیں چاہتے گل بندن ہو اگر گل بندن نہیں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی کون ہوگی آج ہندوستان میں اگر گل بندن نہ ہو سب سے زیادہ خوشی ہوگی ہمارے مودی صاحب میں تو ممتہ جی آج جو کر رہے ہیں وہ مودی جی کی سیبہ میں لگے ہوئے ہیں عدیرہ جن چودھری نے ممتہ پر آروف لگائے تو ٹی ایم سی نے بھی جوا دین میں دیر نہیں کی کونال گھوش نے کہا کہ بنگال میں بی جی پی کا ایجنٹ کون ہے یہ سب جانتے ہیں کونگریس اسمبلی الیکشن میں لیفٹ کے ساتھ ایلائنز کر کے لڑی تھی تب اسے زیرو سیٹ ملی تھی اب عدیرنجن اکیلے لڑنا چاہتے ہیں تو لڑ لیں کونال گھوشنے کا ایک طرف تو ممتہ لارجر انٹریس دیکھ کر ایلائنز کا ساتھ دے رہی ہیں دوسری طرف بی جی پی سے مل کر کونگریس ان کے خلافی سادش کر رہی ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلے گا یہ اکیلہ لڑنے کا جو بات عدیر چودھری جی نے بولا ہے ایک ہی انسر ہے 2021 اسمبلی الیکشن میں ترینومل کونگریس اکیلے لڑے تھے اور گارنمنٹ فارم کیا اور کونگریس عدیر چودھری کا پارٹی سی پی ایم سے ہاتھ ملا کر ایلائنز کر کے وہ لوگ لڑے تھے اور زیرو ملا زیرو زیرو تو اس کے بعد وہ کیسے یہ سب بول بھی سکتا ہے پورا بھاجپا کا ایجنڈا لے کر بھاجپا کا ایجنڈ بن کر عدیر چودھری چل رہا ہے انڈیا دیش میں فائٹ کر رہا ہے ممتاجی کوپرٹ کر رہا ہے ایز ای ریسپونسبل لیڈر تو بنگال میں یہ تو ایسی سی کو کونگریس ہائی کومینڈ کو دیکھنا چاہیے وہاں پر اس کا ترینومل کا ممتاجی کا سپورٹ چاہیے کوپریشن چاہیے اور یہاں پر ان کا سٹیٹ یونٹ یہاں پر بھاجپا کا دلالی کر رہا ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ترینومل کو ویک کرنا چاہتے ہیں کانسپیریسی کر رہا ہے یہ عدیر چودھری یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ گیم کھل رہا ہے یہ کانگریس اسٹیٹ میں یہ تو بند ہونا چاہیے ایک بات تو ہوتا ہے ایلائنس کے نیتہ بھلے ایک جو چرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہیں سیٹوں کے بٹفارے کو لے کر چھگڑا کرتے رہیں لیکن رہیں گے ایک ساتھی کیونکہ جب تک ای ڈی اور سی بی آئی کے پریشر بنا ہوا ہے یہ فیبک آل کے طرح کام کرتا رہے گا اور ویروتی دلوں کے اگڑبندن مضبوط بنا رہے گا مورچے میں شامل نیتہ ویباد سلجھانا چاہتے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ کانگریس اپنے چکر میں لگی ہے پہلے کانگریس کا فوکس پانچ راجوں کے ویدہ سبا چناؤ پر تھا اور اب کانگریس کے نیتہ راحل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے تیاریوں میں لگ گئے ہیں اور جب تک کانگریس بات نہیں کرتی تب تک نہ سنجوجک کے نام پر فیصلہ ہوگا ادنا سیٹوں کا پٹفا رہو پائے گا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پردھان منتری نرین موڈی کے لکش دیپ کے ایڈونچر دورے کے تصفیر ہیں موڈی نے نیا سال لکش دیپ میں منایا دو دن تک لکش دیپ میں تھے اور آج اس لکش دیپ کے کچھ اندیکھی تصفیریں سامنے آئی ان تصفیروں میں موڈی نے لکش دیپ کی نیچرل بیوٹی اور ٹورزم پوٹنشل کا ذکر کیا پردھان منتری نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ دو دن کے دورے میں انہوں نے لکش دیپ کی نیچرل بیوٹی کو دیکھا اور وہ حیران رہ گئے موڈی نے سمدر تٹ پر اپنے ماننگ واک اور اکیلے بتائے گئے سامنے کی تصفیریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کی موڈی نے بتایا کہ لکش دیپ میں انہوں نے سنورکیلنگ کابی لٹف لیا یہ ایک ایسا ایڈونچر ہے جس میں لوگ پانی کے بھیتر تیرتے ہیں اس دوران چہرے کو سی بیڈ یعنی سمدر کی تلہٹی کی طرف رکھا جاتا ہے موڈی نے سنورکیلنگ کے دوران سمدر کی بھیتر جو کچھ دیکھا اس کی فوٹوز بھی شیئر کی موڈی نے لکھا جو لوگ لکش دیپ کی نیچرل بیوٹی کا مزہ لینا چاہتے ہیں یا ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک بار لکش دیپ ضرور جانا چاہیے کیونکہ لکش دیپ خوبصورت ہونے کے ساتھا شانت بھی ہے اس لئے آپ کی گھومنے کی ٹھکانوں کے لسٹ میں لکش دیپ ہو تو بہت اچھا ہوگا آج کی بات میں اتنا ہی میری آپ سے اگلی ملاقات ہوگی کل رات نو بجے